سلطان احمد علی کا کہنا ہے کہ ان کے والد حضرت سلطان علی رحمت اللہ علیہ نے وسال سے بیس فلس قبل انہیں وسیعت کی کہ جب تک تمہارے پاس گھوڑے موجود رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا کی نیمتوں سے سرپراز کرتے رہیں گے یہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے گھوڑے ہیں ان کی بہت حفاظت کرنا موسیقی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی اپنی اولاد کو یہ وسیعت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی پہشانی میں بھلائی رکھ دی ہے اور قیامت تک وہ بھلائی رہے گی اور اس بھلائی کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ پیغمبروں کی سواری میں استعمال ہوا وہ ولیوں کی سواری میں استعمال ہوا اور اس کے بعد جتنے بھی ہمارے اسلامی لیڈر آئے انہوں نے گھوڑے پہ ہی سفر کو پسند کیا اور اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی گھوڑے کی پہشانی میں اپنا نام رکھ دیا ہے اور اس نام کی وجہ سے گھوڑے میں وہ برکت ہے اور اس لیے آپ نے فرمایا کہ جس تھان پہ گھوڑا رہتا ہے وہاں پہ جو ایک سلسلہ ہے اس کو مزید تقویت بھی ملتی ہے اور ویسے اس کے بعد ایک تو یہ ہمارے لیے برکت بھی تھی اور بزرگوں کا حکم بھی تھا اور اس کے بعد ویسے خود بھی خانداری طور پہ ہمیں جو ہے وہ گھوڑوں کا شوق ہے اور عرب سے جب ہمارے بزرگ ہجرت کر کے آئے تھے برسغیر کے اندر تو اس وقت ان کے ساتھ ایک گھوڑوں کی نسل آئی تھی جو عربینز ہیں بسیکلی موسیقی گھوڑے کی جو پہشانی ہے اس میں اللہ تعالی نے اپنا نام رکھا ہے اور اس کی تاثیر ہے جس کی وجہ سے گھوڑے میں بھی برکت ہے اور آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالی کا نام جہاں پہ آ جاتا ہے اس جگہ کا ایک نقیہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے جو اندھیرے ہیں وہ اجالوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور جو ظلمات ہیں وہ نور میں تبدیل ہو جاتی ہے اور یہ ایسا مقدس جانور ہے کہ اس کی پہشانی میں اللہ نے اپنا نام رکھا ہے اور جہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جائے گا اندھیرے اجالوں میں تبدیل ہوں گے ظلمات نور میں تبدیل ہوگی اپنے وادر محترم کی طرح سلطان احمد علی اور سلطان محمد علی بھی بہترین گھوڑ سوار ہیں سلطان محمد علی بہترین نیزہ باز ہیں گھوڑ سواری کے مقابلے منقض بھی کراتے ہیں اور ان میں شرکت بھی کرتے ہیں دربار پر کوئی سو کے قریب گھوڑے موجود ہیں جن میں سیشن نسل کے انتہائی نایاب گھوڑے شامل ہیں ان گھوڑوں کی نصر حضر سلطان بہو رحمت اللہ کے تھان سے چلی آ رہی ہے اور روایہ تیکشیشن گھوڑے نے شیر سے رڑائی کر کے اسے مار ڈالا تھا ان گھوڑوں کی اقبال کے لیے خصوصی انتظامات کی جاتے ہیں اور ان کی خدمت پر فقیل معمود ہیں جو بلا اجرت اور باوضو یہ فریضہ سارا انجام دیتے ہیں یہاں پر ایک گھوڑا ایسا بھی ہے جس پر پیدائشی طور پر اس میں محمد اکبار کی صورت موجود ہے عشق انسان کی فطرت ہے اور ہر انسان اپنے عشق میں اسے جس چیز کے ساتھ بھی عشق ہو جائے اسے کسی انسان کے ساتھ عشق ہو جائے اسے کسی شعبے کے ساتھ عشق ہو جائے اسے دنیا کی کسی چیز کے ساتھ عشق ہو جائے تو وہ اس میں حقیقت تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ بھی سمجھتے ہیں ہر ذی شعور شخص یہ سمجھتا ہے کہ عشق جو ہے حقیقی وہ اللہ کی ذات سے ہے اور جس انسان کو وہ نصیب ہو جاتا ہے اور جو انسان اس عشق کی بات کرتا ہے اس عشق کی برکت اتنی ہو جاتی ہے کہ انسان جو سوچتا ہے وہ ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَفَوَادَهُ الَّذِي يَا قِلُو بِهِ میں اپنے اس بندے کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے اور وہ سوچ جو ہے اس میں تاثیر اللہ تعالیٰ خود رکھ دیتے ہیں اور اتنا بڑا سلسلہ ہے تو مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم یہ کیسے سنبھال لیتے ہیں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ فرماتے ہیں مرشد کامل طالب اللہ کو تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے معرفت و دیدار کا سبق دیتا ہے مرشد کامل وہ ہے جو تصور اسم اللہ ذات سے معرفت و دیدار منکشف کرتا ہے اور پھر اسم اللہ ذات میں لوٹ آتا ہے کیونکہ ابتدا اور انتہا کا کوئی مرتبہ بھی اسم اللہ ذات سے باہر نہیں مرشد کامل کی شخصیت اس قدر محصور کن اور نورانی ہوتی ہے کہ طالب اس کے حلقے میں آ کر فرصت آسودگی آزادی اور خوشی محصورت ہوتا ہے اور یہی تصوف کا وہ اہم پہلو ہے جو لوگوں کو اس لڑی میں پروئر پہ ہے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فقر ایک صورت نور ہے جسے حضور علیہ السلام کی محبت نصیب ایتی ہے یہ ایک فیض بکش صورت ہے جس کا نام سلطان الفقر ہے سلطان الفقر کا نور آفتاب سے زیادہ روشن اور اس کی خشبو کسطوری و گلاب و امبر و اتر کی خشبو سے زیادہ فرد موچ ہے جو شخص دوران خواب سلطان الفقر کی زیارت کر لیتا ہے وہ ہر چیز سے بینیان سو جاتا ہے اور حضور اس خوش نصیب کو باطن میں دست بیعت کر کے تلقیم فرماتے ہیں حضرت سخی سلطان بہو کے حوالے سے دو اقصاد پر مشتمل آپ نے میری یہ اقصاد دیکھی اس میں میں نے کوشش کی کہ تصوف کے حوالے سے روحانیت کے مختلف پہلوں کو اجاگر کیا جا سکے ان لوگوں کا اظہار خیال آپ کو سنایا جا سکے جو ان سلسلوں کو لے کر چل رہے ہیں ان کی کیا سوچ ہے ان کی کیا فکر ہے وہ آپ کو سنائی اور دکھائی جا سکے جس ہم مذہب کے حوالے سے تحمل بردباری اور رواداری کی بات کرتے ہیں شاید روحانیت میں اس کا ذکر اور اس کا عمل بہت زیادہ ہے یہ محبت کا پیغام ہے اسکون کا پیغام ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس پیغام کو وسط ملتی ہے یا نہیں اس ناما سے اجازت دیجئے اللہ حافظ روحانیت میں اس کا پیغام ہے موسیقی موسیقی